بسم اللہ الرحمن الرحیم جناب محترم حمید احمد صاحب جناب محترم محسین ڈہلوی صاحب جناب محترم پروفیسر محمد پروفیسر مشتر احمد صاحب مشتر صاحب جتنے بھی یہاں پر جو آرگنزرز ہیں اور سٹوڈنٹ سب کو میں اسلامی طریقے سے استقبال کرتا ہوں اسلام آرے پر حمد اللہ وبرکاتہ آج جو ہے کچھ ڈیفرنٹ ٹاپکس پر مجھے بات کرنے کے لئے کہا ہے تو میرے تین الگ الگ پریزنٹیشنز ہیں جب پہلا پریزنٹیشن ہے جب سائنس آف نیکسول ریمیڈیز اور سکینڈ پریزنٹیشن ہے جو کہ انشاءاللہ وقت ملے گا تو اس میں جوائن کروں گا ورنہ اس کے بعد پھر وقت لے کر اس کو کروں گا وہ ہے کیانسر آگرنیس آنڈ مینجمیٹ آف آلکوہل اڈیشن اور تیسرا ہے آرثو نیورالجیویل ڈیسورٹل پر تو میں جیسے پریزنٹیشن بنا کے آیا تو ہمارے خاص کا جو سادق صاحب ہیں جو سکوڈنٹ ہیں یہاں کے انہوں نے مجھے انویٹ کیا تھا پہلے انہوں نے کہا ڈاکٹر صاحب آپ ایم ڈی لیول کی پلیز بات نہ کریں وہ جو ہے ڈبلومہ کورس ہے تو اس کی حساب سے آپ بات کریں تو میں پوری کوشش یہ کروں گا کہ اسی حساب سے میں بات کرو تاکہ باتیں سمجھ میں ہیں اور باقی رہے یہاں پر جو اسٹیج پر جو ترشریف فرما جو لوگ ہیں وہ ہمارے اسادزہ اکرام ہیں تو انشاءاللہ جو ہے کچھ باتیں میں ان سے سیکھوں گا بھی آج اور انشاءاللہ کچھ نئے باتیں انشاءاللہ میں کوشش کروں گا کہ انتو بھی بتاؤں میں آج تھوڑا سا جو بات ہے یونانی یونانی نہیں ہے تھوڑا سا ڈیفرنٹ دلویت پر میں آپ کو لے گی جانا چاہ رہا تھا وہ یہ ہے کہ یہ کیا ہے یعنی دنیا کے اندر اگر آپ غور کریں گے تو اس دنیا کے اندر پائی جانے والی ساری چیزوں کے اندر کلرس موجود ہیں چاہے وہ آسمان کو آپ دیکھیں چاہے آپ زمین کے اندر جتنی بھی چیزیں ہیں اس کو دیکھیں یا سمندر کے اندر جتنی بھی چیزیں پلتی ہیں اس کو دیکھیں یا آپ خود اپنے اندر دیکھیں کہ ہمارے اندر جتنے آرگنس ہیں اس کے کتنے کلرس ہیں ہمارے اخلاق کے اوپر دیکھیں ہمارے جتنے بھی سیکریشنز بوڈی سے نکلتے ہیں اس کے اوپر دیکھیں ہر چیز کا ایک کلر ہے نیچر کیا ہے اللہ سبحانہ وتعالی نے آدم علیہ السلام کو نائن پلانٹس میں سے اللہ سبحانہ وتعالی نے سیلیکٹ کیا ایت اور پھر آدم علیہ السلام کو اس میں بھیجا ایسے ہی کہ رینڈم لی نے بھیج دیا جنت میں وہ نے پھلک آیا اب اللہ نے کہا کہ کس دن آپ کو دنیا میں رہنا ہے اور پھر میرے پاس واپس آنا ہے تو اللہ سبحانہ وتعالی جو ہے آدم علیہ السلام کو ایسی جگہ پہ بھیجا جہاں پر انسان رہ سکتا ہے بس سکتا ہے پیدا ہو سکتا ہے اس کی پروریش ہو سکتی ہے وہاں پر اس کا ٹیمپریچر اس کا کھانا پینا سونا ہر چیز اللہ سبحانہ وتعالی نے ماس جوپیٹر وینس نیچون یہ سیلیکٹ نہیں کیا جب اللہ سبحانہ وتعالی نے ایک ایلک کو سیلیکٹ کیا تو اس ایلک کے بارے میں خدرتی معلوم ہونا چاہیے ہمیں کیونکہ اللہ نے اس کے لئے بنایا مثال کے طور پر آپ ہم بیٹے ہوئے تو پرزنٹیشن ہے مہمان ہے اے سی ہے مائک ہے جب یہاں سے اٹھ کے چل جائیں گے تو یہ بھی اٹھ کے چل جائیں گے آپ بھی اٹھ کے چل جائیں گے اور پورا سسٹم آف ہو جائے گا تو سیم ٹھنگ یہ ہے کہ جو خوران کی آیت جو پڑھی گئی ہے تو یہ جب زمین ہلائے جائے گی یہ اختتامی وقت ہے خطب اس کے بعد کوئی دنیا کے اندر رہے گا نہیں جب تک دنیا کے اندر رہے گا اللہ سبحانہ وتعالی اس کو ڈائریکلی اور انڈائریکلی میسیج دیتا رہے گا کہ دیکھو یہ میرا میسیج ہے اور کئی غیر مسلمان لوگ ہیں جن کو اسلام کی دعوت نہیں پہنچی یا کوئی نہیں پہنچایا تو بھی خدرت پہنچاتی رہتی ہے انڈائریکلی تو اس نیچر کو سمجھنا ہمیں ضروری ہے تو آج میرا جو ٹاپک ہوگا وہ جنرل ہوگا جو صرف نیچر کے اوپر رہے گا اب رہا مسئلہ اس نیچر کے اندر آپ تھوڑا سا غور فکر کروگے اللہ سبحانہ وتعالی خوران میں فرماتا ہے کہ کل خیامت کے دن ایک بندے کو اٹھایا جائے گا جو اندھا ہوگا نابی نہ اٹھایا جائے گا وہ اللہ سے کہا گا وہ کہے گا کہ پروردگار اے میرے پروردگار تُو نے مجھے اندھا کر کے کیوں اٹھایا میں تو دیکھتا بھالتا تھا میں تو دنیا کے اندر زندہ تھا تو میرے آنکھوں کی روشنی تھی مگر آج مجھے تُو نے اندھا اٹھایا ہے اللہ جواب دے گا خدا فرمائے گا کہ ایسا ہی چاہیے تھا کہ تیرے پاس میری آیتیں آئی کچھ تفسیر کے اندر میسیجز آئے خدرت آئے تو تُو نے ان کو بھلا دیا اس طرح آج ہم تُجھ کو بھلا دیں گے یعنی نیچر آپ کو میسیج دیتا رہتا ہے چوبیس گھنڈے اگر اس نیچر کو اگر آپ ریسپان کرتے ہو تو سمجھو کہ اللہ سبحانہ وتعالی کی آپ شکر گزارت کر رہے ہو اور اس نیچر کو آپ کھا رہے ہو پی رہے ہو اٹھ رہے بیٹ رہے ہو اور اس میں اللہ کی خدرت کو آپ کچھ بھی نہیں دیکھ رہے ہو تو سمجھو کہ کل خیامت کے دن اللہ نہ کرے ہم میں اور آپ کو اندھا اٹھائے گا اب دنیا کے باہر جتنے بھی پلانٹس ہیں چاہے وہ مہاں پینس مہاں جو بیٹر سب کے کلس اللہ سبحانہ وتعالی نے الگ الگ بنائے کیوں چاہتا تو ایک ہی کلر میں رکھ دیتا تو اللہ سبحانہ وتعالی جب الگ الگ کلر بنایا تو اس کا ایک ریزن ہوگا اسی طریقے سے اگر آپ دیکھو گے اللہ فرماتا ہے میں نے تمہیں دن دیا تاکہ تم محنت کرو میں نے تمہیں رات دی تاکہ تم آرام کرو دن کا ایک کل اللہ سبحانہ وتعالی نے جو دن بنایا ہے اس کو ڈیزین گیا ہے سیون کلر سے جس کو بھی بگے اور کہتے ہیں اس کے اندر انسان اٹھتا ہے جاتا ہے بھاگتا ہے سوچتا ہے سارے چیزیں کرنے کے لئے اللہ نے کہا کیونکہ سیون کلر اس کو ضروری ہے مگر اللہ نے فرمایا کہ رات یہ رات جو ہے نا یہ رات ایک ایسی چیز ہے جس میں اللہ سبحانہ وتعالی نے سن جیسا لائٹ کو آف کر دیا ہمارے لئے حالانکہ اتنے بہلے لائٹ کو ہم آف نہیں کر سکتے اللہ فرما تاکہ تمہیں سکون افریاد کرو تو دن کے ساتھ کلر اور رات کا جو ایک کلر بچا ہے جو بلیک تو اللہ نے اس کو کیوں بنایا اس کے تقریباً کچھ گھنٹے اس کے کچھ گھنٹے تو آج اسی کے بارے میں انشاءاللہ ہم جانیں گے ابھی مثال کے طور پر رینبو کا جو کلر ہے جو سیون کلر جس کو بھی بیور کہتے ہیں اس کے علاوہ یونانی کے اندر جو لوگ ایلیمنٹ سے پڑھتے ہیں ان کو پتا چلے گا کہ آگ ہوا پانی مٹی اسی سے پوری کائنات بنی ہے تو سب کے الگ الگ کلر سے اسی طرح سے آخلاعات ہیومس جس کے بارے میں ہم پڑھتے ہیں کہ ہماری جو باڈی کے اندر سکتر پرسند پر سکتر پرسند جو چیز لیکویڈ ہے وہ ایچولی اسے بنا ہے لیکویڈ سے بنا ہے ہماری باڈی اور تیٹی پرسند جو ہے وہ بون بون سب سے بنا ہے تو جو سیونٹی پرسند جو لیکویڈ ہے اس میں اخلاق بھی آ جاتے ہیں اور یونانی کے کونسپ کے مطابق خون بلغم سفرہ سودا خون کا ایک کلر بلغم کا کلر اور سفرہ کا اور اس کے غیر ایتیڈالی کی وجہ سے بیماری آتی ہے اور اسی کو ایتیڈال کرنا ہی یونانی حکیم کا کام ہے تو یہ کلر سمجھو کہ ہیموگلوپن کم ہو گیا ہیموگلوپن کا کلر ہے ریڈ ایک انسان کے اندر ریڈ کلر کم ہو گیا ہیموگلوپن کم ہو گیا اب ایک کے اندر سفرہ بڑھ گیا ہے جانڈیز بڑھ گیا یعنی بیماری اس کو آگی ہے سمجھ مجھے تو کچھ بیماری کیانسر کیا ہے سعودہ بھی امراض ہے تو سوریاسس ہے سعودہ بھی امراض ہے لیکوڈرما کیا ہے وائٹ کلر ہے نام ہی اس کا کیا ہے برس ہے ڈیسیز کا نام ہی برس ہے تو آگ، ہوا، پانی، میٹی کلر 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 خون بغم شافہ سعودہ کلر 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 تو کلر کا کیا ہے تو کلر ایسی ہو گیا دنیا کے اندر اللہ سبحانہ وتعالی نے جتنے بھی ویجیٹیبلز بنائے ہیں آپ غور کریں کہ ہر ویجیٹیبل کا ایک کلر ہوتا ہے ایسی اللہ چاہتا تو سب کا ریٹ بنا دیتا گرین بنا دیتا مگر اللہ سبحانہ وتعالی نے ایسا نہیں کیا بلکہ سب کا ایک الگ الگ کلر لکھا تو یہ کلر اور ہم کیا تعلق ہے ہمارا کلر کے ساتھ اسی طریقے کا اور فروٹس آپ دیکھئے فروٹس کے اندر جتنے بھی فروٹس ہیں اس کے اندر آپ دیکھو گے تو اس کی جو کلرز ہیں وہ الگ 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 ملیں گے تو فروٹ کے ساتھ ہمارا کیا رشتہ سمجھو کہ انار اگر آپ لے رہے ہو تو انار ایک ایسا فروٹ ہے جس کے اندر جو دانے ہیں آج جو ہے ریسرچ بھی ریسرچ سے یہ بھی بات بھی پروب ہوئی ہے کہ جو انار کھاتے ہیں اس کے ہموگلوبین بڑھتا ہے تو انار کے دانے اور بلیٹ کے اندر جو آر بی سیس ہیں اس کو اگر آپ دیکھو گے اس کا شیف سیم رہے گا تو ڈائریکل یا تو آپ ڈائریکلی انار کھو ہموگلوبین بڑھ جائے گا جساں حکیم صاحب کے پاس گئے پہلے تو بلیک تیس نے تھا وہ جو ہے تنگ دکھاؤ ہاتھ دکھاؤ آنگ دکھاؤ لال کم ہے بہ خون کم ہے تمہارا تم یہ یہ پھل کھانا ہے شرگم کھانا ہے تم یہ کھانا ہے تم یہ کھانا ہے آج کیا ہے بلیک تیس کرو اس کو بھی پیسے دو اس کا بھی کمیشن کو ڈاپٹر کو ملتا ہے اس کے بعد پھر بلے گا تمہارا ہموگلوبین کم ہے تو گھوم گرگی وہی پر آنا ہے پھر وہ بلے گا پیسے ریڈیٹیشن کے پاس ریڈیٹیشن بلے گا تم آنا رکھو بات وہی ہے تو اس کو ہم سمجھنا ہے اسی طرح سے جتنے بھی چیزیں ہیں وہ جو ہے چاہے وہ منرل سو سب کا جو ہے ایک کلرس ہے صرف کلرس نہیں بلکہ شیف جیسا کیرٹ ہے آئی کا اگر آپ دیکھو گے اس کا شیف بہت بڑا ایکزامل ہے اکھروٹ اکھروٹ کو اللہ سبحانہ وتعالی نے کئیسا کبر کیا ہے سیم شیف سیم کلر اس کو جیسے پھوڑ کے نکالیں گے تو سہیم بیسے ہی اکھروٹ کا اسی طریقے سے گریپ اور لنگس کے اندر جو براؤنکیولز ہوتے ہیں ٹماٹر ٹماٹو کا کٹ کر کے جو والز ہوتے ہیں ہاتھ کے اسی طریقے سے جنجر کا جو شیف اسٹمک کا فکس اسکروٹم کی جیسا سویٹ پیٹاٹو آج پروف ہوا ہے کہ سویٹ پیٹاٹو جو ہے ٹانکریاس کی طرح آئے اور وہ ڈیابیٹیز کے لئے اچھی دوا ہے کٹنی بینز آج پروف ہوا ہے کٹنی بینز جو ہے اچھی چیز ہے غرض یہ ہے کہ سارے فروٹس سارے ویجیٹیبلز کی کچھ شیپ یہ ہمیں میسیج پہنچا دی ہے اس کے علاوہ ہم کلچر میں کلر کا استعمال کرتے ہیں جیسا ہمین کلرز ہو گئے جیسا ایک دلہن ہے تو اس کو ریڈ کلر پہناتے ہیں ویڈو ہو گئی تو وائی کلر پہناتے ہیں تو کیوں دلہن تو سفید نہیں پہناتے ہیں کیونکہ ریڈ کلر جو ہے جتنے بھی سیکس ہارمونس ہیں اس کو اسٹیملیٹ کرتی ہے اور جو وائی کلر جو ہوتا ہے اس کو ڈیکریز کرتی اس سے بیوہ کو پناتے ہیں اسی طریقے ایسا اگر آپ دیکھیں گے آپریشن کے وقت میں جیسا گرین کلر کے سکرین استعمال کرتے ہیں اگر ظاہر سے باتیں کہ ان کے پاس دوسرا کلر کا پردہ نہیں ہے کیا اس کے اوپر ریسرچ ہے ریسرچ کر کے پردے لگاتے ہیں ایسا نہیں کیونکہ پتا چلا کہ ریکٹ کلر اگر خود دک جائے وہ اس کا بی پی بڑھ سکتا ہے رئیز ہو سکتا ہے اسی طرح سے بی فیلو گیمز جو ہمارے کلچر میں ہماری کلچر میں نہیں ہے پانی کلچر میں ہے اسی طرح سے جب ہائنگ کرتے ہیں تو بلیک کلر بناتے ہیں وار میں جب جب مہایدہ کرنا ہے تو سویت کلر بتاتے ہیں تو کہنے کا مقصد یہ ہے کہ ہم کلچر کے اندر بھی کلر کا استعمال کرتے ہیں اب لہا مسئلہ کہ اللہ سبحانہ وطالعہ دن اور رات بنایا بٹ ہم نے کیا کیا رات کی بھی دن بنا دی اللہ نے ہمارے لئے اس نے بڑے لیٹ کو آف کر دیا بٹ ہم نے ہمارے لئے کیا کیا موبل کا ایک لیٹ کو آن کر دیا اب یہ آن کرنے سے بیماری آ رہی ہے مثال کے طور پر کیسا ہمارے ایک بیسک سمجھ جاؤ کہ جب ہم رات ہوتی ہیں تو دن کے اندر ایک بلو کلر ہوتا ہے جس کے ذریعے سے ایک میسیج پہنچتا ہے برین کو کہ دن ہے سونا نہیں کام کرنا ہے پلاننگ کرنا ہے محنت کرنا ہے مثال کے طور پر جب رات ہوتی ہے تو ایک میسیج ریٹائنا کے ثور دماغ کو پہنچتا ہے اور پینیل گلینڈ جو ہوتی ہے وہ ایک ہارمون پریدیوز کرتی ہے جس کو میلوٹینین کہتے ہیں اور یہ میلوٹینین کیا ہے اللہ نے مفت میں اندر رکھا ہے ان بیلد وہ میلوٹینین ہارمونز جو ہے فارم ہوتی ہیں اور بلیڈ کے اندر جا کے یہ اتنے سارے فیدے کرتے ہیں یعنی آٹھ گھنٹے تقریباً کیا ہوتی ہے جب ہم سو کے اٹھتے ہیں یہ میلوٹینین کے وجہ سے اتنے سارے بیماری یعنی مثال کے طور پر میلوٹینین آنٹی کینسر ہے اگر کوئی بھی شخص آٹھ گھنٹے اچھا سوک کے اٹھتا ہے تو یہ آنٹی کینسر سلس ہے یہ آنٹی آکسیڈنٹ ہے اسی طریقے سے یہ آنٹی ڈپریشن ہے یعنی ڈپریشن کو کیا کرے گا کم کرے گا اسی طریقے سے عورتوں کے اندر جو پیریٹس کا بھی جو مسئلہ ہے اگر آپ دیکھو کہ یہ پیریٹس کا مسئلہ جو عورتیں رات میں جھتی ہیں ان لوگوں کو پیریٹس کا پرابلم بغیرہ بھی گڑبر ہوتا ہے اس کے علاوہ اگر آٹھ گھنٹے سوکے اڑ جائیں تو ہماری امیونٹی پوری اچھا ہوتی جاتی وہ خود ہمارے باڈی کے اندر یعنی آٹھ گھنٹے سونا ہے باقی کچھ بھی نہیں کرنا ہے تو کئی ہرموس ایسا ہوتے ہیں جو سونے کے بعد آتے ہیں اب یہ لیکٹاپ کے استعمال کرنے سے یا موبائل کے رات میں استعمال کرنے سے ریٹینے کے ثرو ایک رانگ میسے جاتا ہے کیونکہ موبائل اور ایلیڈی سکرین سے ایک بلو لائٹ جو ہے ریٹینے کے ثرو دماغ ہو جاتا ہے جو کہتا ہے کہ دن ہے سومت یہ رانگ میسے جانے کے وجہ سے رانگ ہرمونز رانگ وقت میں پریڈیوز ہوتے ہیں جس کی وجہ سے جو ہے پریڈیوز آتے ہیں اس کے علاوہ جو ہے اگر آپ دیکھو گے ہماری جتنے بھی نمازیں ہیں فجر زہر مغرب عشاء جتنے بھی نمازیں ہیں اس کا اگر آپ بھور فکر کرو گے اس کے الگ الگ کلر سے ہیں فجر کا ایک کلر ہے زہر کا الگ ہے پھر اثر کا الگ کلر ہے پھر مغرب میں جب نکلتے ہیں تو الگ کلر ہے پھر رات میں الگ کلر ہے اللہ سبحانہ وتعالی چاہتا ہے کہ آپ وہاں سے نکلو گھر سے اور مسجد کو جاؤ تاکہ جو وہ پانچ کلر میں بھی آپ کو فائدہ ہو اسی طریقے سے جو ہے ایک ہے آرگنک کلاؤک یہ چینیز کونسپٹ ہے اس کے اندر کیا ہے کہ ہر دو گھنٹے میں ہمارے آرگن میں انرجی دیتی ہے جیسا تین سے پانچ کے درمیان میں لنگس میں انرجی دیتی ہے ایسے وقت میں آپ اٹھو گے نماز پڑھو گے تحجد پڑھو گے یا جو ہے یوگا کرو گے میڈیٹیشن کرو گے لنگس پہ زیادہ اس وقت میں انرجی دیتی ہے تو لنگس جیسے سے ہم دور ہو سکتے ہیں اسی طریقے سے پانچ سے ساتھ اگر موشن کو جا کے آگئے لاج انترسین کلین ہو جائے تو سمجھو کہ ملت پیٹ سغرا ساف ہو سکتا ہے سات سے نو اگر جو ہے یہ اس ٹمک کے اندر دو گھنٹے کیا ہوتی ہیں انرجی دیتی ہے جو کہ بھوک کو بڑھاتی ہے نو سے گیرا سپلین یعنی اس کو کہتے ہیں آرگنک لاؤک یعنی دو گھنٹے ہر جو اس کے الگ الگ کلرز ہوتے ہیں وقت کے حساب سے ہماری بیماری کے اندر کئی بیماریاں جو آج بہت زیادہ فیمس ہیں جیسا جوائنٹ سپین ہو ڈیابیٹیز ہو یہ کیانسر ہو یہ سب کیا ہے ہماری وجہ سے ہم بیمار ہو گئے باقی نیچر کا اس میں کوئی پرابلم نہیں ہے اس کے علاوہ وائلٹ کلر ہمارے باڈی کے اندر کم ہوتا ہے جیسا کئی بیماریاں جیسا آتے ہیں شیارٹی کا ڈریمارز رومیٹر آس پیڈیز وغیرہ انڈیو کلر ہے یہ کلرز کی وجہ سے کم ہو زیادہ جیسا ریڈ کلر کم ہے تو انیمیا وغیرہ ہوتا ہے جو لوگوں کے اندر جو کانسپیپیشن ہوتا ہے ہم کیا بولتے ہیں انکو کلرز کی لئے تو کانسپیپیشن کے لئے ایلو کلر جو لوگ ڈپرس رہتے ہیں ان کے اندر خاص کر گرین کلر کم ہوتا ہے جو لوگ کبھی بھی بوتے ہیں مرنا ہے مارنا ہے مارنا ہے تو آئیے سے لوگوں کے اندر کبھی بھی گرین کلر گرین ویچری بول خلاو تو اس کے اندر وہ فائدہ ہوتے ہیں اس کے علاوہ یہ ایک سینٹیفک چارٹ ہے کہ کونسی چیز کونسے ہارمونز کونسے کلرس پر کونسے ہارمونز کو فارم کرتی ہے تو یہ جو ہے ایک نیٹ پہ اولیگل ہے آپ سو لے سکتے ہیں یہ جو ہے اس کو سارے کو ملا کے کلرس کے بارے میں اس کے علاوہ نیچورز کے اندر آپ دیکھو گے اس کو ایک اسلامی میڈیسنز کہتے ہیں جیسا کہ خوران میں اللہ نے خود کئی حرف کی تاریف کی ہے تو اس کی پوری لیسٹ ہے یہاں پر تو وہ ساری چیزیں نیچور ہیں جو ہمیں فیدہ پہنچاتی ہیں تو خورانک میڈیسنز کو ہی اگر آپ کونسنٹریشن کرو گے خورانک میڈیسنز کو ہی آپ پڑھو گے یا خوران میں اللہ نے جو دوائیں بتائیے اس کو آپ کرو گے تو انشاءاللہ تار اسی بھی فیدہ ہوگا اس کے علاوہ پروفیٹک میڈیسنز اگر آپ دیکھو گے پروفیٹک میڈیسنز کے اندر کئی دوائیں آئیسی ہیں جس میں اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا جیسا انجیر کے بارے میں اللہ رسول نے فرمایا کہ بواسر کو جوڑان کی درد کو اور خفز کو دور کرتی ہے تو ایسے کئی ایساں ہیں نیچورل میڈیسنز ہیں نیچورل سینس کیا ہے نیچورل سینس ایساں کا ٹاپک کیا ہے کہ بھائی آپ جو ہے ڈاکٹر ہو تو آپ کو پیشن چاہیے جب پیشنٹ آگیا تو اس کے پاس پائیسہ لینا ہے یہ بزنس ہے یہ غلط ہے صحیح ہے اس کے بارے میں نہیں بات کر رہا ہوں یہ بزنس ہے مگر نیچورل سینس کیا ہے خود آپ کو نیچورل کہے گا کہ میں تمہاری دوائیں ہوں میں تمہارا علاج ہوں یہ نیچورل ہے اس کے علاوہ کیا پوری لیس سے باندے آپ انشاءاللہ میں پیپیٹی چھوڑ گئی جاؤں گا تو انشاءاللہ ضرور پڑھئیے کیونکہ وقت میں مین پوائنٹ کرتے ہوئے آپ کو آگے بڑھا اسی طریقے سے جو ارومیٹک پلان جو ہے خوشبو والے دوائیں اس پہ اللہ رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے لوبان کے بارے میں مرجان کے بارے میں فرمایا آج دیکھو گوڈ نیٹ گوڈ نیٹ جو ہے کتنا پیسہ کماتا ہے مچھر کو بھگانے کے لیے ہلی چھوڑی چیز ہے یہ نیچورل سینس کی اوپر آپ کونسنٹریشن کرو سمجھ میں آرہا تو اس پہ بھی آپ پیسہ کما سکتے ہو حلال طریقے سے باقی ہے نا تو یہ سارے چیزیں نیچورل سینس کے اندر آتی ہیں اس کے علاوہ جو ہیڈو تھرپی ہے پانی سے علاج آپ کو پتا ہے آج سب سے زیادہ پیسہ اس میں کماتے ہیں پانی سے علاج اگر آپ کو بخار آ جائے تقریباً ٹیمپرینچر اچھا خاصا بڑھ گیا ڈاکٹر کو فون کیے ڈاکٹر نے بولا کہ تم پیلسترمہ لے لو کروسین لے لو کروسین لیا بخار کم نہیں ہوا تو ڈاکٹر کو فون کیا تو کیا بولتے ہیں ایک کام کرو بچے کو جو ہے وہ پانی وہ کپڑا پانی میں ڈال کے سر پہ رکھو بولتے ہیں ایکچل وچ علاج کیونکہ جو بخار کا کیا ہوتا ہے بخار گرم و خوشک ہے اور پانی سردو تر ہے تو یہ دونوں مزاد کا کھیل ہے سالیہ میڑا تھوڑا خاموش لیں گے ہے نا آپ سے کافی ڈسٹرمس ہو رہا ہے اس وجہ سے میں بتا رہا مازر چاہتا ہوں اسی طریقے سے مٹھراپی جس کو کہتے ہیں مٹھراپی مٹی سے علاج کچھ بھی نہیں ایک مرتبہ اللہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم جا رہے تھے اور وہاں پر دیکھا کہ مٹی کے تر پانی اللہ رسول نے فرمایا کہ مٹی اٹھایا تھوک لگا کے مٹی اٹھایا اور لگا دیا تو جو ہے یہ مٹھراپی بہت بڑا علاج ہے مثال کے طور پر آج اگر آپ فارن میں کچھ بھی نہیں مائک کوئی بھی بات درات نہیں کہہ رہا آپ جائیے نیٹ پہ آپ کو ایویلیبل ہے یہ بہت بڑا بزنس ہے اور سنت بھی ہے اللہ رسول جا رہے تھے ایک صحابی کو اللہ رسول خود مار پڑا تو اللہ رسول نے تھوک سے مٹی اٹھایا اور لگا دیا اور کہا کہ اس میں شفا ہے مٹی خود کیونکہ اللہ سبحانہ وتعالی نے انسان کو کس میں پیدا کیا مٹی سے پیدا کیا شیطان نے کیا کیا آگ سے مٹی سے اللہ نے آدم علیہ السلام کو پیدا کیا تو مٹی سے ہی کئی بھی ماری کرنا کیا ہے صرف مٹی لگانا ہے آپ کو بتا ہے صرف مٹی لگانا ہے کئی اس کے ڈیسیسز کیوں ہوتے ہیں باریاسی ایک زیبان نیچرل تھراؤپی کے اندر ایک پارٹ ہے جس کو جو ہے مٹھراپی کہتے ہیں اس میں صرف مٹی لگانا ہے چکنی مٹی تو یہ ساری چیزیں آج ماشاءاللہ نیچرل تھراؤپی کے لوگ ساڑھے پانت سال پڑھے گئے یہ سب پریکٹیکل کر رہے ہیں اور ماشاءاللہ اچھا پیسہ بھی کمار ہے تو اسی تاریخے سے تھراؤپیس ہے جس کو کپنگ تھراؤپی اس کے بارے میں کپنگ تھراؤپی کے بارے میں کپنگ تھراؤپی کے بارے میں آپ کو بتا ہے اس لئے میں زیادہ نہیں بلوں گا اسپیک میں بارے میں بلوں گا لیچ تھراؤپی ہے یہ سب نیچرل میڈیسن سے نیچرل تھراؤپی سے سو جو سیل تھراؤپی آج ہم اس کو اکدام بلین سمجھتے ہیں مگر آج لوگ مدب انٹرنل میڈیسن سکھانے سے ڈرتے ہیں اس بجاتے ایکسرنل ٹریٹمنٹ کرنا چاہتے ہیں یہ سارے تھراؤپی سے آپ ماشاءاللہ یہاں پر ڈپلومین فارمیسی کے اندر اندر یہ سارے چھوٹے ملتے جو ہیں کورس سٹارٹ کریں ایک ایک مہینے دو دو مہینے کا بڑا ایشو نہیں ہے آپ سٹریفکٹ دیں یہ جو جتنے بھی فارمیسی کے لوگ ہیں آپ تو پریکٹس نہیں کر سکتے مضب میں اس کو یہ نہیں کہہ رہا ہوں مشکل ہے پریکٹس کرنا ایمڈی کر کے یونانی پریکٹس کرنا وہ کیا بولتے ہیں آپ پہ چلنے کے بل مقابل ہے پریکٹس کرنا پڑھانا نہیں پریکٹس کرنا بہت مشکل ہے یونانی کہ تو اس لیویل پہ فارمیسی کر کے آپ جا کے پریکٹس کرنا بہت مشکل ہے اس لئے آپ کیا کریے جو بڑے بڑے ہسپیٹل ہیں پریکٹیشنل ہیں ایسے چھوٹے چھوٹے ہمارے تمیلاڈو میں کیرڑا میں اگر آپ دیکھو گے آج بھی کھانا کئی لوگ پتے پڑھال کے کھاتے ہیں وہ بنانے کے پتے کیونکہ وہ آج سائنٹیفک لیویل پہ پروو ہوا ہے کہ بنانا کا جو لیویل کے اندر جو ایک ایسی چیز پائی جاتی ہے جو کھانے کے اندر کی جو ٹاکسن ہے اس کو وہ کھنج لیتی ہے تو اس کے اندر کیا ہوتا ہے کہ دو لیٹر پانی پلا کے کمپلیٹ اس کو ریپ کر دیتے ہیں کچھ بھی نہیں کرنا ہے 20 میٹ میرے پاس ایک پیشنٹ ابھی آیا تھا بہت سے علاج کلا سمجھ میں نہیں آیا فائنال ایک بھئی ایک ٹریٹمنٹ ہے بنانا لیت تھرابی اسے وہ بہت سارٹیس پی ہو تو بس ریپ کر دھوپ میں رکھ نا ہے تو یہ چھوٹے موٹے تھرابی سے اسی طرح ریکی ہے اسی طرح ایک پینچر ہے ایسے کئی تھرابی ہیں جس کو انشاءاللہ آپ بڑھ سکتے ہیں اور یہ زندہ لے اس لہوا کوئی سنٹر نہیں ہے آپ جو ہے تھرابی ساتھ میں دواؤں کے ساتھ تو ضرور آپ کو انشاءاللہ فیدہ ہوگا